موسیقی 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 کی حکومتیں ذمہ دار ہیں اب یہاں بھی قابلے کا اور بات ہے کہ یوڈرپا حکومت نے کورونا میں بھی رشوت خوری کا الزام لگایا جا رہا ہے بھاج پانے تو اس کا انکار کیا ہے پر تحقیقہ ضروری ہے جہاں علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہر روز کم عمر نوجوان موت کا ہاتھ اتار دیا جانے تو ایسے کون لوگ ہیں جو غریبوں کے کفن بھی بیچ کر سعودہ کر رہے ہیں آج پھر کورونا سے ہونے والوں کی موتوں میں اضافہ ہوا ہے موتوں کا اضافہ بھی اب خوف زدہ میہار پر جا کر پہنچ رہا ہے کل ایک ہی دن میں بارہ لوگوں کی موت درج کی گئی ہے جمعہ کے روز ایک اور موت واقع ہوئی ہے ریاست میں کل پانچ ہزار نئے مریض پائے گئے جن میں بیلغام شہر میں پچھتر اتھنی میں چالیس اور جگہ جگہوں پر ڈیٹھ سو پوزیٹیو پائے گئے جمعیرات کو دو سو اور جمعہ کو ایک سو سولہ پوزیٹیو پائے گئے یعنی کس قدر ایک خطرناک نیار پر یہ جو ہے بیماری جا کر پہنچ رہی ہے کورونا عالمی وبا کا بڑھتا کہہر دیکھ کر کئیوں نے لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کیا تھا لہٰذا وزیرحال ایڈروپا نے کہا کہ کورونا کو روکنا لوگ ڈاؤن سے ممکن نہیں ہے پر دو ہی دن کے بعد بیلغام ڈی سی ام جی ہرمٹ اور ایڈروپا کے اعلان کے مطابق رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک پابندیا رہے گی اور بینا وجہ گھومنے والوں پر کاروائی کا اشارہ بھی حکومت کی جانب سے ہے دیا گیا وازر ہے کہ ہر روز دو سو پوزیٹیو مریضوں میں اضافہ ہوتا دیکھ کر یہ توار کا کرفیو بھی جاری رہے گا ایسا بتایا ہے عوام میں ڈر اس قدر بیٹا ہوا ہے کہ بازار دوپر کے بعد اپنے آب بند ہو رہے ہیں نئے گارڈ لائن کے مطابق 31 تاریخ تک رات کو صبح 144 جاری رہے گا کوویڈ کیئر سینٹر سے بھاگ رہے ملازم نوکری نہیں جان بچاؤ آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ کورونا کا علاج اب کچھ نیزی اسپتالوں کی جانب سے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ویسے تو خرچ کتنا ہوگا اس کی فیرست اسپتال والوں کی جانب سے پہلے ہی عوام کے سامنے آ چکی ہے یہ ابھی آف آف اعلائی جا رہی ہے کہ سویل اسپتال میں علاج ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے موتوں کا ہنکڑا بڑھتا جا رہا ہے ظایرہ اب لوگ نیزی اسپتالوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں پر نیزی اسپتالوں کے نام آئے ہیں وہاں پر کوویڈ کیئر سینٹر میں کام کرنے والوں نے استفاہ دے کر یا بینہ استفاہ دیئے ہی جانبچی لاکھوں پائی کی طرف بھاگ رہے ہیں اس طرح اسپتال آمیلہ نوکری چھوڑنے سے پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے آسپٹل منیجمنٹ آمیلہ کے غیر حاضری سے فکر میں مبتلا ہو چکا ہے زرہ انتظامیہ کے اعلان پر کچھ اسپتالوں نے کورونا مریضوں پر علاج کی منظوری دی اور اسپتال میں کوویڈ کیئر سینٹر کا قیام بھی کیا پر اب ان اسپتالوں سے آمیلہ ہی غیب ہوتا جا رہا ہے اسپتالوں سے بنا بتائی یا استفاہ پیش کرنے والوں پر کاروائی کی جائے اور انہیں نوکری نچ اڑنے دیا جائے ایسا مطالبہ عوام کی جانب سے کیا جائے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی